دوستو سواگت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائیو دوستو آج ہو چکا ہے گیارے اپریل تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لگ رہے ہیں آپ کے لئے تو چلے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پڑے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بیہار میں بھیسن گڑمی سے پھلحال لوگوں کو راہتہ نہیں ملنے والی ہے چلت چلاتی دھوپ اور لوکا ستم ابھی جاری رہے گا یا اپریل ماہ کے ان تک پارہ اور چرنے کی سمبھاورہ ہے موسم بی بھاگ کے مطابقے بیہار کے موسم میں لگتار بدلاؤ جاری ہے بیہار کا موسم آج کل کافی گرم ہو گیا ہے خاص کر بیہار کا پچھمی بھاگ کے عدی کانس جنوں کا تاپمان فلحال چالس کے پار رہ رہا ہے جہاں وہی پور بی بھاگ میں بنگال کی خاری سے آنے والے نمی کا پربھاؤ دیکھا جارہا ہے اور ہوایں بھی تیج چل رہی ہے جہاں پور بی بھاگ میں پورا ہوا کا جور ہے اس علاقے میں امس بنی ہوئی ہے جہاں مکھے روپ سے بھاگل پور سے لے کر کے پور نیا کسنگنج ارڑیا تک کے واتاورن میں نمی کی ماترہ جادہ ہے جہاں تیج دھوپ کے کرن نمی کی اسپا میں تبدیل ہوتی جاری ہے جہاں مدہ بیہار میں دونوں ہواوں کا ٹکراؤ جاری ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں اس سال کٹسی بیبھاگ کے پورٹل پر نبندیت کسانوں سے گہوں کی سرکاری خرید 20 اپریل سے شروع ہوگی جو 31 مہی تک جاری رہے گی کل 10 لاکھ ٹر گہوں کی خرید کا لکشہ ہے جہاں سرکار کے خادر سشیب وینے کمار نے بتایا ہے کہ کینر سرکار نے بیہار کا یہ کوٹا تیہ کرتے ہوئے نیونتم سمرتن مولیانے کے ایم ایس پی 2015 روپے پرتے کوئنٹل کی در گہوں کی خرید کیلئے نردرد کیا گیا ہے پچھلے سال 975 روپے پرتے کوئنٹل کی در سے گہوں کی خرید ہوئی تھی جہاں تب بیہار میں 7 لاکھ ٹرن کی ورد 455 لاکھ ٹرن گہوں کی خریداری ہوئی تھی اس پرکار پچھلے سال کی دولنامے کسانوں کو اس بار پرتے کوئنٹل 40 روپے ادھی کے گہوں کا مولیپ رابط ہوگا بیہار میں ریبی فصلوں کی کٹائی سروع ہو چکی ہے جہاں کسان اپنی تیار فصل کو کاٹنے میں جھٹے ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سرکار پیداوار کی خرید کی تیاری میں جھڑ گئی ہے جہاں ربی سیجن کی پرمخ فصل گہوں کی خرید کے لیے سبی جیلوں میں ایک پرسازنک اسطر پر جوڑ سوڑ سے تیاری ہو رہی ہے جہاں پنچیت اسطر پر پیکس اور پرمنڈل اسطر پر ویاپارمنڈل دورا گہوں کی خرید ہوگی دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی راج دھنی پتنا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کے مطابق بیہار سرکار باروی تک کے چھاتروں کو بیس ہزار روپے جیتنے کا موقع دے رہی ہے اس کے لیے راج استرے نیبندن پرتیوگیتہ میں چھاتروں کو پہلا آستان لانا ہوگا جہاں خبر کے انصار فیلحال سرکار کے دورہ بیہار کے سبی جیلوں میں باروی ککچھا تک کے پرائیوٹ اور سرکاری اسکولوں میں چھاتر چھاتروں کے لیے نیبندن پرتیوگیتہ کا آزان ہونے والا ہے اس کے لیے چھاتر آل لان کے دورہ آبیدن کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس پرتیوگیتہ میں پہلے ویجیتہ کو بیس ہزار روپے کا انام اور پرسستری پتر دیا جائے گا جبکہ دوسرے اور تیسرے ہستان پر رہنے والے پرتیوگیتہ کو پندے ہزار اور دس ہزار روپے کا پرسستری پتر دیا جائے گا اگر آپ نیبندن پرتیوگیتہ میں بھاگ لینا چاہتے ہیں تو آپ آل لان کے دورہ آبیدن کر سکتے ہیں آبیدن کرنے کے لیے ویب سائٹ ہے bspcb.bihar.gov.in پر جا کر کے پوری جانگڑے پراب کر سکتے ہیں یہ ساتھ ساتھ آبیدن کی پرقیاء کو یہی سے آپ پورا کر سکتے ہیں دوستو بات کرتا ہے کہ بحار میں سرکاری نوکری کرنے والے لگوں کے لیے راج دھانی پٹنا سے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کے مطابق بحار سرکار نے سبھی سرکاری کرمچاریوں اور پینسن بھوگیوں کے مہنگائی بھتے کو اکتیس پرتیس سے برا کر کے چہونتیس پرتیس کر دیا ہے خبر کے انصال بحار کے سبھی سرکاری کرمچاریوں کو مہنگائی بھتہ کے اندر سرکار کے کرمیوں کی طرح ایک جنوری دوہجر بائیسے پر بھاوی سے ملے گا جب اس کو لگر کے سنیوار کو وطبی بھاگ کے دورہ آدیس جاری کر دیا گیا ہے اس سے کرمچاریوں میں خسی کی لہر دور پڑی ہے آپ کو بادہ دیں کہ سرکار کے اس فیصلے سے بحار سرکار کے سرکاری کرمچاریوں اور پینسن بھوگیوں کے ویتن میں بردی ہو جائے گی جب میڈیا ریپورٹس کے انصال بحار کے سرکاری کرمچاریوں کو اگلے مہنے سے ویتن کے ساتھ بڑے ہوئے مہنگائی بھتے ملیں گے دستو بات کرتے ہیں کہ بحار میں رام نوی پرو بڑی ہی دھوم دھام سے منائی جاری ہے جب سبے سے ہی مندروں میں سردھالوں کی بھیر عمر پڑی ہے جب بحار سرکار کے موقع سے جب آمیر سے بھانینا سے بھی جلا دی کاریوں اور پھر وریشت پولیس ادوی چکوں کو نردیس دیا ہے کہ رام برنامی پرو کے موقع پر جلاؤں میں پریابت سرکشہ کی بیوستہ کی جائے رام نوی پر نکلنے والی صبح یاترہ جھانکیوں کے دوران ویسے سے دلدکاری اور اترکت فورس کو سانت میل لگایا جائے تاکہ کسی پرکار کا بیباد یا پھر لوگوں میں آپ سے جھرپ وغیر کو نیانترن کیا جا سکے دستو بات کرتا ہے کہ راجت کے راز نتی پریورتن کی اور تیجی سے اگرسر ہے جب پوشٹڑوں سے بھی دھیرے دھیرے ایک پیری کی بیدائی ہو رہی ہے اور نئی پیری کا پرویس ہو رہا ہے پٹنا کی سرکوں پر جہاں تہاں ایک خاص طرق پوشٹڑ کے چلتے لالو پریوار پھر سے چرچہ میں ہیں پہلے بھی لالو رابڑی کا پریوار ترہ ترہ کے پوشٹڑوں کے قارن چرچہ میں بن رہا ہے تاجہ پوشٹڑ کی چرچہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں تجسوی عدب کے ساتھ لالو پریوار کی نئی بہو راجسری عدب کی تصویر ہے اس پوشٹڑ کے بعد یہ چرچہ ہونے لگی ہے کہ تجسوی عدب کی پتنی راجسری کی راز نتے میں انٹری ہو رہی ہے آپ کو بتا دو کہ پوشٹڑ میں میسا بھارتی اور تیج پرتاو عدب کے ساتھی رابڑی دیوی کو بھی جگہ نہیں دی گئی ہے جب پوشٹڑ کی پرکرتی سے ساپ ہوڑا ہے کہ اسے انیل سمرات کی اور سے لگایا ہے یہ وہی انیل سمرات ہے جنہیں تجسوی عدب نے بیدھان پریزت کے چناؤں میں آرہ بکسر شہتر سی راجت کا پرتی ایسی بنائے تھا چناؤں جیت نہیں پائے تو تجسوی عدب کی نزدیک رہنے کے لیے پوشٹڑ کا سہرہ لیا دستو بات کرتے ہیں کہ بیہر بورڈ نے باروی کی کمپیٹمنٹل پریقشہ 2022 کے لیے ڈیڈ سیٹ جاری کر دی ہے جب پریقشہ 25 اپریل سے شروع ہوگی جو 4 مئی 2022 تک چلے گی بیہر بورڈ کا اکشہ باروی کی کمپیٹمنٹل پریقشہ میں سامل ہونے والے چھاترہ ڈیٹ سیٹ ادھکار ایک ویب سائٹ بیہر بورڈ آلائن ڈاٹ بیہر ڈاٹ جیو بی ڈاٹ ان پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو بددوں کی بیہر بورڈ کی پریقشہ دو پالیوں میں آئے اوزد کی جائے گی صبح کا سترہ سارے نو بجے سے دو پر بارے بچ کر 45 منٹ تک اور دو پر کا سترہ دو پر ایک بچ کر 45 منٹ سے سامل پانچ بجے تک آئے اوزد کیا جائے گا جب پریٹیکل پریقشہ آٹ سے 20 اپریل کی بیچ آئے اوزد کی جانی ہے دستو بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں امران خان کی سرکار گرنے کے بعد صحباز صریف پاکستان کے اگلے اور تیسوے پردار منٹری ہوں گی صدر میں سمودت کرتے ہوئے صحباز صریف نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کی دعائیں اللہ نے قبول کی ہے صحباز نے کہا ہے کہ پاکستان میں نئی سبیت شروع ہونے والی ہے جب ملکوں میں نیا دن آنے والا ہے اپنے سمودن میں صحباز نے کہا ہے کہ پاکستان کا قانون اپنا کام کرے گا ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے صحباز صریف نے کہا ہے کہ ہم اس قوم کے دکھوں پر مرہم لگانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو قائد آجم کا پاکستان بنائیں گے صحباز صریف نے اپنے سمودن میں کی دوران آصیف علی جرداری بلاول بھٹو فضل الرحمن کا شکریہ آدھا کیا ہے آپ کو بددر کی صحباز کو نیتہ چھنا گیا ہے وہ گیار اپریل کو پی ایم پد کی صفت لے سکتے ہیں یعنی کہ آج بلاول بھٹو نے پورے پاکستان کو مبارک بات دیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ پردار منتر اندردن مرجین سنیوار کو ہر گھر میں نل جل پر یعوزنان کو لے کر کے کیند سرکار کی پرتیبتتہ پر جوڑ دیا ہے جہاں انہوں نے اس یعوزنان کو لے کر کے کہا ہے کہ جل جبن ہمیشن دیس کے وقاس میں مہتپورن بھومی کا نبارہ ہے جہاں اس سے دیس کے وقاس کو نئی گتی مل رہی ہے سنیوار کو انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج جل جبن ہمیشن دیس کے وقاس کو نئی گتی دے رہا ہے جہاں پیشنے تین سالوں سے بھی کم سمیمے دیس کے کروڑوں گھروں میں نل سے جل پہنچا ہے جہاں یہ جن آکان چھاؤں اور پھر جن بھاگیداروں کی ایک بڑی مثال ہے انہوں نے کہا ہے کہ جل جبن ہمیشن کا وزن لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچانے کا تو ہے ہی اس کے ساتھ یہ ویکنڈ دی کرنڈ کا بھی بہت بڑا مادم ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ یہ میشن گرام سنچالت اور ناری سکتی دوارہ سنچالت ہے اس کا مکھ آدھار جن آندرن اور پھر جن بھاگیداری ہے کہ اندر سرکار کے مطابق دوہ جار اونیس تک صرف تین کروڑ تیس لاکھ گھر پانی کی آپورتے سے جورے تھے وہی دوہ جار اونیس میں جل جبن ہمیشن کی صرفات سے اب تک نو کروڑ چالیس لاکھ گھروں کو جل کی آپورتے سے جورا جا چکا ہے جل جبن ہمیشن سے دیس کی ایک سو سات جلوں کے لگ بگ ایک لاکھ پچاس ہزار گاؤں لا بھانویت ہوئے ہیں یا ستر لاکھ انچالیس ہزار اسکول اور انگر بڑی کینڈر پی ایجل آپورتے سے جورے ہوئے ہیں کہ اندر سرکار کی مطابق گاؤں میں پی ایجل پربندن کے لیے چار لاکھ براسی ہزار جل سمیتی کا گھٹن کیا گیا ہے جہاں گاؤں میں لگ بگ نو لاکھ انستر ہزار محلاؤں کو پانی کی گنوتا کی جانچ کے لیے پرسکچت کیا جاتا ہے چار لاکھ سیدک گاؤں میں آستانے آستر پر پانی کی گنوتا کی جانچ کرنے کی سبیدہ ہے دستو بات کرتے ہیں کہ دیش میں برتی مہنگا کے خلاف بھاکپا مالے نے پٹنا کے پھلواری سریف میں ویرود پردشن کیا ہے جہاں پھلواری کے عشاء پور سے بھگت سنگھ چونک تک سی پی آئی کارکرتا نے بینر تلے مارچ کیا اس دوران مارچ میں سامل نیتاؤں نے کیندر اور راج سرکار کی جنب ویرودی نیتیوں کے خلاف نارا بلند کیا جہاں موقع پر سیکرو کی سنگھیں میں مالے کارکرتا اور پھر عام لوگ موجود تھے جب بھگت سنگھ چونک پر پہنچ کر کے بھاکپا مالے نیتاؤں نے نکر سبا کر کے مہنگائے کی نیتی پر سرکار کے روئیے پر جم کر حملہ بولا اس دوران نیتاؤں نے دیش میں برتے پیٹرول ڈیزل رسوی گائی سہیت سبی آوازک وستوں کی ملے بردی کو نینترن کرنے کی مانگ کی جہاں بھاکپا مالے نیتاؤں نے برتی مہنگائے کے لیے بیہار سرکار اور مودی سرکار کو جمعیدار بتایا ہے بھاکپا مالے کے پرخن سچیب نے بتایا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھنے سے مہنگائی کچن تک پہنچ گئی ہے اس دوران نیتاؤں نے کہا ہے کہ کمجور آرسک نیتیوں کے قرآن عام لوگ مہنگائی کی مارڈ سے پڑیشان ہے کورونا کے بعد اس سے لگتار روزگار کے افسر کم ہونے سے بیروزگاری بڑی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کی مارڈ سے سبی لوگ پڑیشان ہیں جہاں رو جانا استعمال کی جانے والی چیزوں سے لے کر سبجوں کے دام تک مہنگے ہو گئے ہیں اس وجہ سے عام آدمی کو کافی مسکل کا سامنہ کرنا پر رہا ہے اسی قریب میں بیہار کے لوگوں کے لیے بجلی بل سے راحت کے سناتی کمائی کا جریعہ کیندر اور راج سرکار دے رہی ہے بیہار سرکار اور کیندر سرکار چھت کے اوپر سولر پلانٹ لگا کر بجلی ات پدن کے لیے الگ الگ اندان بھی دے رہی ہے جہاں بیہار میں سولر پینل سے پیدا ہوئی بجلی کو اوبھوکتہ بیج بھی سکتے ہیں جہاں اگر اوبھوکتہ کے پاس ضرورت سے زیادہ بجلی پیداوار ہو گئی تو پھر وہ بجلی کمپنیوں کو بھی بیج سکتے ہیں پردھار منتری گریڈ کنیکٹیڈ روپٹ آف سولر پینل یاؤزنا کے تحت اس یاؤزنا کو براوہ دینے کی قوائد تیج کی جاری ہے آپ کو بتا دو کہ جن گھروں میں سولر پینل لگے گا وہاں استعمال ہونے کے بعد بچی ہوئی بجلی خود ہی پاور گریڈ میں اسٹور ہو جائے گی آپ کو بتا دو کہ پاور گریڈ میں اسٹور ہوئی بجلی کی بھوکتہوں کو قیمت بھی ملے گی پاور گریڈ میں بجلی اسٹور ہونے کی بیہار رینیویل انرجی ڈپلپمنٹ ایجنسی کی اس سکیم کے تحت پاور ڈسٹریبیشن کو بھی جورا گیا ہے اس میں ساؤتھ بیہار پاور ڈسٹریبیشن کمپنی لیمیٹیڈ اور نورس بیہار پاور ڈسٹریبیشن کمپنی لیمیٹیڈ کے ساتھ قرار کیا گیا ہے اس سکیم کے تحت چونے گئے بھوکتہوں کی عارتک استطیق میں صدھار ہوگا ساتھ ساتھ کمائے کا بھی راستہ کھولے گا آپ کو بتا دو کہ چھت پر سولر پینل اسٹول کرنے کے بعد بجلی اتپادن شروع ہو جائے گی وہیں استعمال کے بعد بچی ہوئی بزلی خود ہی گریڈ میں چلی جائے گی یہ اسٹور کی ہوئی بزلی دوسرے بھکتہوں کے کام آ سکے گا دوستو بت کرتے ہیں کہ بیہار کو بارے نئی سرکوں کی سوگات ملی ہے جب بیہار میں سی آر ایف کی یاؤزنہ کے تحت بننے جا رہے ہی نئی سرکوں کے لیے کیندر کے طرف سے آٹھ سو بہتر کروڑ کی راسی کو منجوری دے دی گئی ہے اس لشٹ میں راج دانی پٹنا میں بننے والی سرکوں کا بھی نام سامل ہے جہاں سی آر ایف یاؤزنہ کے تحت بیہار کے بارے سہروں میں ایک سو بیس کلومیٹر لمبی سرکوں کا نرمان کرایا جائے گا اس میں مکھے جلہ سرکوں کی لمبائی قریبے بیراسی کلومیٹر ہوگی جس کے نرمان میں چار سو چرانوے کروڑ روپے کی لاغت آئے گی جبکہ تین سو اٹھتر کروڑ روپے کی لاوہ سے 38 کلومیٹر لمبی بائی پاس سرکوں کا نرمان بھی کرایا جائے گا نئے سرکوں کے نرمان کے لئے منجور کی راسی کو لے کر کی بھی پتھ نرمان منطری نیتن نوین نے پردار منطری نردر مدی اور کیل سرکار کو دھنیوہ دیا ہے اس پر پتھ نرمان منطری نیتن نوین نے یہ کہا ہے کہ اس سمیہ سمیہ پر سرکوں کے نرمان کی سمکچہ کی جاری ہے سرکوں پر آوگمن کے لئے اس کے گناتما کے صدار لانے کے لئے پتھ نرمان بھی بھاگ پر تنشیل ہے یا اس کے ساتھ انہوں نے پردار کاریوں کو نردست دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ جی آر ایف یاؤزمہ کے ترکت سرکوں کا نرمان نئے اس کے مانک کے انروپ کیا جائے گا دوستو بات کرتے ہیں کہ اکثر بیبادت بیانوں کو لے کر کے جرجہ میں رہنے والے بی جی پی سانسد اور فیر بران نیتا ساکچی مہراج نے آجان بیباد پر بڑا بیان دیا ہے ساکچی مہراج نے کہا ہے کہ آجان پر بیباد ویرث کا ہے سانسد انہوں نے کہا ہے کہ سہر کے بیچ و بیچ مسجد پر بہت برا مائک لگا کر کے جو آجان کا پروہ دھان کیا گیا ہے وہ سوور تھا انوچیت ہے جب کرناٹک سرکار کا جکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ماملے میں بحث ہوگی اور کوئی پڑی نام نکلے گا لارڈ سپکر پر آجان ماملے میں ساکچی مہراج نے دو تک بولے ہیں کہ یہ انوچیت ہے آجان پر بیباد ویرث کا ہے دھونی پردوسن کو لے کر کے چھاتر سمڑات ناورک مندر میں لارڈ سپکر اور بھاگوت کتھا پر ویرود درج کراتے ہیں کیونکہ میں دیش بھڑ میں جاتا ہوں اس لئے مجھے پتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسی کی نیند میں کسی کو پرائے میں ویرث ہوتا ہے یہ بیباد کا ویسے نہیں ہے جنہیت میں جو آواز ہے کہ وہ ہونا چاہیے دوستو بات کرتے ہیں کہ دیش میں گڑمی کا قہر لگتار جاری ہے کئی جگہوں پر تاپمان چالیس ڈگری کے پاہر پہنچ چکا ہے جہاں عالم یہی کی لوگوں کا گھر سے نکلنا دوبر ہو گیا ہے جہاں وہی بھیسر گڑمی سے بچنے کے لئے لوگ ترہ ترک کا اپائے بھی کر رہے ہیں اسی قڑی میں ایک سخص نے گڑمی سے بچنے کے لئے گجب کا دیشی جگار نکالا ہے جس کی تصویر سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہی ہے رکسے پر گھانس اور پیر پودے لگائے ہوئے ہیں رکسے کی چھت پر کافی گھانس نکلتی نظر آ رہی ہے جبکہ رکسے کے ڈنڈوں پر لتپی لگی ہوئی ہے جب وہیں چھوٹے چھوٹے گملے بھی لگائے گئے ہیں جس میں پودے لگے ہیں نجالہ دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی چلتا فیلتا گارڈن ہو اس جگار سے نہ کیول رکسے والا خود کو تھنڈ رکھ پائے گا بلکہ رکسے میں بیٹھنے والے یاتری کو بھی کافی راحت ملے گی اب یہ تصویر سوصل میڈیا پر ویرل ہو رہی ہے لوگ اس تصویر کو جم کر کے سیئر کر رہے ہیں اور اس کی تاریف بھی کر رہے ہیں وہی اس تصویر کو لے کر کے لوگ الگ الگ طریقے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں یا کچھ کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کی تصویر ہے جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فوٹو بانگلہ دیس کی ہے حالانکہ اس کی پشتی نہیں ہو پائی ہے کہ یہ تصویر سچ میں آخر ہے کہاں کی لیکن لوگ اس جگار کو کافی پسند کرتے ہیں یا ٹویٹر پر اس تصویر کو گینڈ بیلٹ اور روڈ انشٹوٹ کے پرسیڈینڈ ایرک سالہیم نے شیئر کیا ہے یا تصویر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ کافی گجب کا آئیڈیا ہے اس بھارتے نے اپنے رکسے پر ہی گھانس اگالی ہے جس سے گرمی میں یہ خود کو بھی تھنڈ رکھ سکے گا یا اس تصویر کو اب تک 20 ہزار سے زیادہ لوگ پسند کر چکے ہیں جبکہ 21 سے زیادہ لوگوں نے ری ٹویٹ کی ہیں تو اس جگار پر آپ کی کیا راہ ہے نیچے کمن بوکس میں کمن کر کے جرور بتائیے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ روس اور یوکرین کے بیچ ایک مہنے بعد بھی یودھ جاری ہے اس یودھ کی وجہ سے یوکرین کو خاص نقصان جہلنا پر رہا ہے یا خاص طور پر یوکرین کے عام لوگوں کی جندگی تباہ ہو گئی ہے ایسے میں تمام ورلڈ لیڈرز اور سلیبس لگتار اس یودھ کو روکنے کی اپیل کر رہے ہیں اسی قریب میں اب ورلڈ آئیکن بن چکی پرینکا چوپرہ نے سوسل میڈیا پر ایک ویڈیو ڈال کر کے یوکرین کی عام جنتہ کو شپورٹ کرنے کی اپیل کی ہے دراصل پرینکا چوپرہ نے اسٹیگرام پر ایک ویڈیو سیئر کیا ہے جس میں انہوں نے ورلڈ لیڈرز سے اپیل کی ہے پرینکا چوپرہ نے کہا ہے کہ دنیا کی نیتاؤں ہمیں آپ کو دنیا بھڑ کے ویسطہ پتوں کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تاکہ آپ یہ تیہ کریں کہ انہیں مدد پہنچیں یا ہم دور کھڑے ہو کر یہ سب نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ بہت لمبا کھیچ رہا ہے یوکرین کے اندر ڈھائے ملین بچے کھو گئے ہیں جو کی بہت بڑی تعداد ہے اور یہ نمبر لگتار بڑھتے ہی جا رہے ہیں پوروی یوروپ میں دوسرے ویسوید کے بعد اس سمیں بچے کی حالات بہت خراب ہیں ینگ لوگوں کو بہت زیادہ دکتیں جھلنے پر رہی ہے یہ چیزیں ان کے دماغ پر اثر کر رہی ہے پرینکا چوپرہ آگے کہتے ہیں جرمنی جاپان ناروے آسٹلیا کے لیڈرز اگر ملتے ہیں تو پھر اس پر جرور بات ہونی چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے شپورٹ کے لیے کتنا فن اکٹا کر سکتے ہیں جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ جرور اس ویڈیو کو سیر کریں جس میں ہمارے نیتاؤں کو یہ پتا چلے کہ ہم سبھی یوکرین کے لوگوں کے ساتھ ہیں یہ ابھی تک کا سب سے بڑا سرنارسی کرائیسز ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ ہمارے دیش کے لوگ نکل آؤڑ جگار کرنے میں ساتھیر مانے جاتے ہیں جب مشکل سے مشکل کام کو کرنے کے لیے وہے بھی کوئی نہ کوئی جگار جرور نکال لیتے ہیں ان دنوں پر رہی بھیسن گڑمی کے جلتے لوگ بھلے ہی گھر سے کم نکل رہے ہیں اسی بیچ سوسل میڈیا پر ایک ایسی تصویر وارل ہو رہی ہے جسے دیکھ کر یقیناً آپ کا دماغ چکرہ جائے گا یا کیونکہ اس تصویر میں دھوپ سے بچنے کے لیے بائک سوارز نے جو جگار اپنایا ہے وہے ہر کسی کو حیران کر دے گا اس تصویر کو آئی ایس اڑبیتھن مانے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے سیر کیا ہے یا اس تصویر کو سیر کرتے ہوئے انہوں نے اس کے ایک کیپشن میں لکھا ہے کہ پردھوی پر کوئی ایسی سمسیاں نہیں جس کا حل بھارت میں نہ ہو یا اس پر لوگ اپنی پرتکریہ بھی دے رہے ہیں ایک یوزر نے لکھا ہے کہ درسل یہ سمسیاں کا سمدھان نہیں ہے ابھاؤ کا سنکت ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ حج 2022 کو لے کر کے سعودی سرکار نے بڑا اعلان کیا ہے یا اس اعلان میں بجرگوں کی حج پر جانے کے بارے میں جانگری دی گئی ہے کورونا کے چلتے پچھلے سال کیول ساٹھ ہجار لوگ ہی حج کر پائے تھے اس سال سعودی عرب سرکار نے کیول دس لاکھ لوگوں کو ہی حج کرنے کی ایجازت دی ہے ان دس لاکھ لوگوں میں ہوئے لوگ بھی سامل ہے جو سعودی کے اندر رہ رہے ہو اور جو لوگ بدیس سے سعودی حج کرنے آئیں گے حج 2022 کو لے کر کے سعودی سرکار نے اعلان کیا ہے کہ اس سال کورونا سنکرمن کے دونوں ڈوز لیے ہوئے کیول دس لاکھ لوگ ہی حج کر پائیں گے پوری دنیا میں ابھی کورونا کے سنکرمن کا ڈر بنا ہوا ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ رنگ بھید ویرودی نتا نیخسنال منڈیلا نے ایک بار کہا تھا کہ لوگوں کو نفرت کرنا سیکھنا چاہیے اور اگر وہ نفرت کرنا سیکھ سکتے ہیں تو پھر انہیں پیار کرنا سکھایا جا سکتا ہے کیونکہ پیار مانب حردے میں اس کے وپرت ہونے کی تلنامے ادھیک سو بھاوک روپ سے آتا ہے اس برتی ساماجک نفرت کے بیچ گجرا سے ایک ایسی تصویر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے جہاں بارے سو سال پرانے ایک مندر نے اپنے پریسر کے کپاٹ مسلموں کے لیے کھول دیئے اور ان کا سواگت کیا آپ کو بتا دیئے کہ مندر نے بیتے سکروار کو مسلم روجہ داروں کے لیے افطار کا پربندن کیا تھا اس پر مندر کے پجاری پنکج تھاگرہ نے بتایا ہی کہ پہلی بار مسلموں کے لیے مندر پرانگر میں روجہ کھولنے کی ببستہ کی گئی احتیاسی کا ستھان ہونے کے قرارن سال بھر سائلانی مندر میں آتے رہتے ہیں جب بھی گاؤں میں ہندو اور مسلم تہوار ایک ساتھ پڑتے ہیں تو پھر دونوں بخش مل کر کے تہوار کو مناتے ہیں مندر ٹرشٹ اور گرام پنچائت نے اس سال مسلم روجہ داروں کو مندر پڑیسل میں آمنتد کر کے ان کا روجہ کھولوانے کا نرن لیا پنڈیت نے بتایا ہی کہ لگ بگ سو مسلم بھائیوں کے لیے پانچ چھے طرقے کے پھل خجور شربت کی ببستہ کی گئی اور میں نے سویم جا کر کے استھانے مسجد کے مولانا صاحب کا سواگت کیا دستو بات کرتے ہیں کہ گنگا ندی میں ایک ناؤ پلٹنے سے تین لوگ ڈوب گئے ناؤ پلٹنے کی گھٹنا مندر تھانا چھے طرح میں ہوئی ہے جس کے بعد پورے گاؤں میں کوہرام بچ گیا ناؤ میں سوار سات لوگوں نے کسی طرقے سے ندی میں تیر کر کے اپنی جان بچا لیا گھٹنا کے بعد انڈی آری ایف کی ٹیم نے سرچ اپریشن جاری کیا ہے سنیوار کی صبح برہمچاری گاؤں کے لگ بھگ دس لوگ ناؤں سے دیارہ میں اپنی فسل کٹائی کرنے گئے تھے یا فسل کٹائی کرنے کے بعد ہوئے سبھی ناؤں سے اپنے گھر برہمچاری لوٹ رہے تھے اسی کرم میں ہوئے گنگا ندی میں ناؤں انینتر تھوکر کے پلٹ گئی ناؤں کے پلٹے ہی اس میں سبھی سوار لوگ جان بچانے کے لئے ہاتھ پاؤں مانے لگے حالانکہ کافی سنگرس کے بعد سات لوگوں نے کسی طرقے سے تیر کر کے اپنی جان بچا لی جبکہ تین لوگ ڈوپ کر مر گئے یا گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد پورے برہمچاری گاؤں میں افرات تفریقہ ماحول بن گیا یا سوچنا پاکر کے گاؤں کے سیکر لوگ گنگا گھاٹ پر پہنچ گئے لوگوں نے اس کی سوچنا منیر تھانا کو دی دوستو بات کرتے ہیں کہ ہر گھر نل جلی آوزنا کے پانی کی بربادی کو روکنے کے لئے راج سرکار ابھیان چلا رہی ہے اس کے لئے وارد استر پر یواؤں کی نگرانی سمیتی بنائی جاری ہے یا اس میں جاغرو کی یواؤں کی یوتیوں کو سامل کیا جارہا ہے لوگ سواستہ ابھیانترین بیواغ نے چالو ویتے ورس میں اس ابھیان کو پورا کرنے کا لقش رکھا ہے وارد استرین نگرانی سمیتی کے صدر سے اپنے چھتر میں بھرمن کر کے دیکھیں گے کہ کس گھر میں پانی کی بربادی ہو رہی ہے پانی برباد کرنے والے گرے سوامی کی پہچان کر کے ان کی کاؤنسلنگ ہوگی جہاں انہیں بتایا جائے گا کہ اگر سابدھانے سے پانی کا اپیوگ نہیں کیا گیا تو پھر بھوستے میں کس طرح کے سنکٹ کا سامنے کرنا پڑے گا اندھا دھوند اپیوگ کے کارن پینے یوگے پانی کا بھندار لگاتار کم ہو رہا ہے بربادی نہیں روکی تو پھر آنے والے پیریاں گمبیر پیجل سنکٹ بھوکتے گی پانی کی بربادی کو روکنے کے لئے سدیسیوں کو ٹاکس دیا جائے گا جہاں اگلے بیٹھاک میں پوچھا جائے گا کہ مہنے بھرک میں انہوں نے پانی کے در اپیوگ کو روکنے کے لئے کیا کیا یوجنا کے طاحت پڑیوار کے ہر ایک سدیسیوں کو ہر دن ستر لیٹر پانی دینے کا پراویدھان ہے لیکن جل چوپال میں یہ بھی چرچہ ہونے لگی ہے کہ پانی کا کیفائیتی اپیوگ کو دوستو بات کرتے ہیں بیہار بیدھان پریشت کی آستانے پرادھگار کوٹے کی چوبیس سیٹوں پر ہوئے چناؤں نتیجے کے بعد مکھے منترے نتیس کمار نے سنیوار کو کہا کہ چناؤں پڑینام سے میں خود آس چرچکت ہوں مکھے منترے نتیس کمار تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کئی پرتیاسی جو جیت کا دعویٰ کر رہے تھے وہاں بھی پڑینام اُلٹ گیا پٹنا میں آئے حضرت ایک کاریکرم میں بھاگ لینے آئے مکھے منترے نتیس کمار نے پترہ کاروڑ سے بات چت کرتے ہوئے بوچہ بیدھان سباہوب چناؤں میں ینڈی کی جیت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دس اپریل کو چناؤں پر چار کرنے بوچہ جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ بوچہ میں ینڈی کی جیت ہوگی بیدھان پریشت چناؤں پرینام کے سمبت میں پوچھے جانے پر مکھے منترے نتیس کمار نے کہا ہے کہ یہ چناؤں کیسے ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہی ہے ایمیلسٹی چناؤں عام جنتہ کی ایورٹ سے نہیں بلکہ جن پرتنے دیوں کے دورت چنے جاتے ہیں ایمیلسٹی چناؤں پرینام دیکھ کر کے مجھے آس چلیے ہوا ہے کئی سیٹوں پر جہاں امیدوار اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے تھے وہاں پرینام الگ آیا مکھے منترے نتیس کمار نے کہا ہے کہ پچھلے بار ہمارا راجت کے ساتھ گھٹ بندن تھا اور بھاجپا کو زیادہ سیٹ پر جیت ملی تھی اس چناؤں کا روپ ہی الگ ہوتا ہے جو بھی جیتے ہیں ان سبی کو میری بلائی دوستو بات کرتے ہیں کہ دیس کے کئی راجتوں میں رمجان کے بیچ مسجدوں میں لاؤڑ سپیکر کو لے کر کے بیباد بڑھتا جا رہا ہے مہراشت کرناٹک کے بعد اب اس مدی پر بیہار میں بھی راجتی گرماتی ہوئی نجر آ رہی ہے حالیہ ویباد پر ایک منتری کے بیان کا جکر کرتے ہوئے اپندر کسوہ سے سوال کیا گیا تو اپندر کسوہ نے کہا ہے ہم تو گاؤں جاتے ہیں تو پھر سو نہیں پاتے ہیں چار بجے سے ہی مندیر میں لاؤڑ سپیکر بجنے لگتا ہے اپندر کسوہ سے پوچھا گیا تھا کہ خان ایونگ بطوت منتری جنہ کرام نے مسجد میں بزنے والے لاؤڑ سپیکر پر روک لگانے کی مانگ کی ہے اس پر اپندر کسوہ نے کہا ہے کہ منتری نے کیا سوچ کر یہ بیان دیا ہے یہ تو وہی جانے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے دائرے میں کیول مسجد ہی آتی ہے بلکہ ایسی استطیم مندیروں کے معاملے میں بھی آتی ہے مندیر میں بھی صبح چار بجے سے ہی لاؤڑ سپیکر پر گھنٹی بجنے شروع ہو جاتی ہے اپندر کسوہ نے آگے کہا ہے کہ کبھی کبھی دیر دو بجے رات میں گھر لوٹ کر سونے جاتے ہیں تب ہی لاؤڑ سپیکر بزنے لگتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تیج آواز کہیں سے بھی آئے اسے روکنے پر ویچار کیا جانا چاہیے اپندر کسوہ نے کہا ہے کہ بات مندر مسجد کی نہیں ہے دھیان اس بات پر دیا جانا چاہیے کہ یہ آواز خاص کر سونے سمیں یعنی رات کے سمیں یا ترکے سبے نہ ہو دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے سہرتہ جلہ میں ایک اور مخیہ کو اپرادیوں نے گولی سے بھون دیا ہے اکتیس مارچ گروار کو بھاگلپور جلے میں کومیٹہ پنچائت کی مخیہ انیتہ دیوی کی ہتیا کر دی گئی تھی جہاں اب سور باجار پرخن میں خجوری پنچائت کی مخیہ رنجیتہ ساہ کا مرڈر ہو گیا ہے جہاں سہر ساہ جلے میں اسپی لیپل سنگھ تینات ہے جن کو سخت افسر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جہاں کوسی رینج میں ہی دبنگ پولیس افسر کے طور پر مشہور سب دی پلانے ڈی آئی جی کے طور پر تینات ہے پھر بھی اس چھہتر میں اپلا دی ہو کہ حوصلہ اتنے بلند ہے اور ہتیاکان کو انجام دے رہے ہیں دستو بات کرتے ہیں کہ روتاز جلے کے ناصر گنج پرخن چھہتر میں امریاور میں اشتت آرہ مخ کے نہر پر بنا لوہے کا ساٹھ فٹ لمبا پول چوڑی ہو گیا ہے جر جر ہو چکے اس پول کو چوروں نے سیچائی بیباگ کے عدی کاری بن کر کے چوڑی کر لیا جہاں وہ جی سی بی اور گیس کٹھر کی مدد سے پورے پول کو ہی کٹ کر اور اخار کر کے گاری میں لات کر چلے گئے اب بیہار بیدان سباہ میں نیدہ پرتی پر تجیسوی عدب نے اس گھٹنا کو لے کر کے سی ام نیتیس کمار پر حملہ بلا ہے جہاں انہوں نے ٹویٹ کر کے لکھائے کہ پہتالیس سال پرانے پانسو ٹرن لوہے کی پول کو سترے سال کی بھاچپا نیتیس سرکار نے دن دہارے لٹوا دیا چوڑ گیس کٹھر جیسی بی اور سیکرو مزدلوں کے ساتھ آیا اور پول کو اخار لے گئے یہ چوڑ جنادیس چوڑی سے بنی سینڈیہ سرکار سے پریدت ہے جب بی جی پی اور نیتیس جی بیہار میں سرکار چورا سکتے ہیں تو پھر پول کیوں نہیں چورا سکتے ہیں دراصل یہاں چوڑوں نے ساٹھ فٹ لمبا اور بیس ٹن وزنی لوہے کا پول چوڑی کر لیا ہے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چوڑوں نے اس حیرت انگیز چوڑی کی واردات دن دہارے انجام دیا لیکن ستھانے ادھیکاریوں کو اس کی بھنک ٹک نہیں لگی اب معاملہ سامنے آنے کے بعد گرامین حیران پریشان ہے تو پھر دوسری اور پرسوسن میں خلبلی مجھ گئی ہے پول چوڑی کی یہ گھٹنا بیہار کے رہتاس جلہ کے نفسرکانجستانہ چھترے کے امری آور کی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں لگاتار وردے نے پیٹرول پمپ کرمی اور گھرہکوں کے بیچ کے سواد کو پوری طرقے سے سمافت کر دیا ہے اب پمپو پر پیٹرول لینے کے لیے آنے والے گھرہک جرورت اور اپنے جیب کے حساب سے سمیت ماطرہ میں پیٹرول لے رہے ہیں پیٹرول کا دام پچھلے کچھ مہنے سے بڑھتے بڑھتے اب 170 روپے 22 پیسے تک پہنچ گیا ہے وہیں ڈیزل کم مولے بھی ستک لگا چکا ہے وہیں پریمیم پیٹرول کا مولے 121 روپے 23 پیسے پرسلیٹر تک پہنچ گیا ہے وہ ایسے پیٹرول کی پیشے چل کر ڈیزل کا دام 101 روپے تک آ گیا ہے جہاں عالم یہ ہے کہ ویویسائی سمیت ہر طبقے کے لوگ اپنی سمٹی آمدنی کے بیچ پیٹرول اور ڈیزل کی مہنگائی کا اترکت آرتے کے دباؤ جھیل رہے ہیں جہاں نیجی گاری مالک تو پریشان ہی ہی جہاں ساروالک چھتر کے مالکوں کی استطیعہ اور بھی خراب ہو گئی ہے پیٹرولیم ویویسائی کو مہنگائی نے جہاں آہد کیا ہے وہیں عام آدمی بھی اس سے پربھاویت ہو رہا ہے جہاں پیٹرول ڈیزل کی برتی کی امتوں سے پیٹرولیم کارباریوں کا ویویسائی بھی پربھاویت ہوا ہے اس سے پیٹرول پمپ مالکوں کے ویویسائی کو نقصان پہنچ رہا ہے کئی پیٹرول پمپ مالکوں نے بتایا ہے کہ اب بار بار دام بڑھنے سے بکری پربھاویت ہو رہی ہے کاربار پر بریک لگنے لگا ہے وہیں ڈیزل کی دام بڑھنے سے بسوں سے سفر کرنا مہنگا ثابت ہونے لگا ہے نیجی بسوں سہیت اسکول وین کا کرایا بر گیا ہے یہ ڈیزل کے برتے دام کا سب سے ادھیک اثر پڑی وین پر پر رہا ہے سبھی چھوٹے گاڑیوں کے قرائے پرتی کلومیٹر ڈیڑھ سے دو روپے ہو گئے ہیں جب مدیپورا سے پورنیا قرائے میں تہتیس پرتیس سے زیادہ کی وردی ہو گئی ہے پہلے پورنیا کا بھارہ ایک سو بیس روپے تھا اب برکڑ کے ایک سو ساٹھ روپے ہو گیا ہے بھاگلپور کا قرائے ایک سو تیس روپے سے برکڑ کے ایک سو اسی روپے ہو گیا ہے مدیپورا سے سہرتہ پہلے بیس روپے تھا جو اب برکڑ کے پچاس روپے ہو گیا ہے وہیں سپول جانے کے لئے لوگوں کو پہلے پچاس روپے دینا پرتا تھا وہیں اب ستر روپے دینا پر رہا ہے مدیپورا سے پٹاں کے لئے تین سو پچاس روپے دینے پر رہے تھے لیکن اب چار سو روپے دینا پر رہا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں ان دنوں اپنا دے گھٹناوں میں بھاری بڑھو ترے دیکھنے کو مل رہی ہے حال کے دنوں میں جس پرکار ویہ پاریوں اور ادھوک جگت سے جو لوگوں کی جان لیوا حملے اور پر رنگداری کی ماملے سامنے آئے ہیں اس سے ادھوک جگت میں بھے کا ماحول ہے بیہار کے ادھوک پتی سرکار سے کانون بیوستہ پر دھیان دینے کی مانگ کر رہے ہیں جن لوگوں نے بیہار میں نیا نیا ادھوک اصطابت کیا ہے وہ اپنا دی گھٹناوں کی وجہ سے کافی چنتت اور بھے بھی تھے بیہار چیمبر آف کومرس کے جوائن سیکرٹری امیت مخرج نے کہا ہے کہ جس پرکار ان دنوں اپراد کے معاملے بڑے ہیں اس سے یہ بھے ہو گیا ہے حالانکہ پرساسن اپنا کام کر رہا ہے پرساسن لوگوں سے اپنے آس پاس سیسٹی بھی کیمرے لگانے کی اپیل کر رہے ہیں اس سے اپراد کو دبوچنے میں کافی مدد ملتی ہے ہر ایک آدمی کو سرکچہ دے پانا پرساسن کے لیے سمبب نہیں ہے خود سے بھی سرکچہ کی بیوستہ کرنی ہوگی دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے کیلہ کسان اب پھل کے علاوہ اس کے تنہ یعنی کی تھنب کا بھی اپیوگ کر سکیں گے سمجھتے پڑ میں اس سے ڈاکٹر راجندر پرساد کے اندر کرسیب اس سے بھی دھالے اب کیلے کے ابسیس بچے ہوئے تنہ سے جویک خاد بنانے کا گوڑ سکھا رہے ہیں کیلے کے تنہ سے ترل اور ٹھوس دونوں پرکار کے جویک خاد بنائے جا سکتے ہیں کیلہ کسان ان ارورکوں کا استعمال اپنے کھیت میں کر سکیں گے یا پھر اسے بیج بھی سکیں گے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کیلے کے پودھے سے فل لینے کے بعد اس کے تنے کو فیک دیا جاتا ہے جس سے عام ناغرک کو بھی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیسے بیدھالے پرساسن کے اس قدم سے فیک گئے کیلے کے افسیس سے ہونے والی بدبو سے بھی لوگوں کو رہت ملے گی جب گرسے بیگیا نے کیسے کے سنگھ بتاتے ہیں کہ بیسے بیدھالے دورہ دو سو سے عدی کی کسانوں کو اس کا پرسکچن بھی دیا گیا ہے انہوں نے آگے بتایا ہے کہ گرسے بیسے بیدھالے اندھان کے تحت کیلے کے تھم سے لگ بھگ پچاس ٹن وڑوی کمپوسٹ تیار کیا گیا ہے جس میں پہتیس پرتسط گور ڈالا گیا ہے جہاں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا پرسکچن پپیتے کے پودھے میں کیا گیا ہے جس کے اتصہ جنگ پرنام سامنے آئے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پپیتے کے اس پادن میں وردی دیکھی گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں سمرات اصوک کی جہنتی پر اور ستہ پر کابز دو گھٹک دلوں کے بیچ اساروں اساروں میں جم کر کہا سنی ہوئی دراصل اس پورے معاملے میں ینڈی کے گھٹک دل بھاچپا اور جیدیو آم نے سامنے دیکھی یہاں جیدیو نیتا سمہاروں میں جم کر کے بھاچپا نیتاؤں پر نیسانو سدہ سکروار کو جہاں بھاچپا نے اصوک جہنتی منائی وہی جیدیو نے سنیوار کو سمرات اصوک کی جہنتی کی موقع پر سمہاروں کا آئے اوزن کیا اس موقع پر جیدیو نیتا نے اپنے ہی سہی ہوگی بھاچپا پر اساروں ہی اساروں پر نیسانو سدہ جیدیو کے سنسدی بوٹ کے پرموخ اور پورو کے اندر منطری و پندر کو سوہانے جاتے جنگنہ کیا مددہ پھر سے اٹھایا جب وہی پاڈی کے ادھکچے للم سنگھ نے صاف لحظے میں کہا ہے کہ نیتیس کمار کسی کی کرپا سے مکھے منطری نہیں بنے ہیں دوستو بات کرتا ہے کہ پٹنا کے نزدیک ایک گاؤں میں مکان مالک عجیب الجھن میں پھنس گیا ہے اس سخص نے اپنے مکان میں نرمان کارسرو کیا تھا جہاں اس کا گھر بنانے کے لیے ایک راج مستری کا لمبے سمیں سے وہاں آنا جانا تھا اس بیچ راج مستری اور مکان مالک کی پتنی کے بیچ کافی نزدیکی بڑی اور معاملہ نیتک سمبدنوں کی سیما رکھا کو پار کر گیا جہاں اس کی بھنک لوگوں کو لگی تو پھر کسی نے دونوں کا آپتے جنگ حالات میں ویڈیو بنا لیا اس کی خبر مکان مالک کو یعنی کی محلہ کے پتے کو بھی لگ گئی بتایا جا رہا ہے کہ راج مستری پچھلے دو تین سال سے ایک ہی جگہ گھر بنانے کا کام کرتا تھا جہاں کام میں لگا تھا جس محلہ کا ویڈیو وارد ہوا ہے وہ تین بچوں کی ماں ہے اور اس کی عمرہ کڑی بھی 35 سال ہے دونوں کا ویڈیو وارد ہونے پر گرامینوں نے بیتی سکروار کی رات راج مستری کی پٹائی کر گئے اسی گھر میں بندگ بنا لیا ہم آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم آپ کو یہ ویڈیو نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت ہی آپت جنگ ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے مونگیر کی دھرتی ہمیسا ویر یو دھاؤں کے لیے جانے جاتی رہی اس پہچان کو ایک بار پھر سے پکتا کیا ہے مونگیر کے آکاس کمار بادل اور دیو سنت کمار نے ان دونوں کو راشتہ پتی ویرتا پولیس پدک سے سمانت کیا گیا ہے آپ کو بدہ دو کہ مونگیر سہر کے کٹ گھر کے رہنے والے بیہار پولیس کے ریٹائر انسپیکٹر ہری نندن پاسوان کا منجلہ بیٹا ہے آکاس جبکہ بریار پور پرکھن کے اندرگرد نیا چھاؤنی کے رہنے والے میتھلیس پرساد یادب کی بیٹے ہیں سی آر پی ایف جوان دیو سنت کمار جہاں آکاس کی صرفات سکھا مونگیر جلہ اسکول میں ہوئی ہے دوہزار پندر میں آکاس نے سی پی او کی پرکھن دی اور پھر سی آر پی ایف میں سم ایکسپیکٹر کے روپ میں 183 بیٹالین میں پولو آمہ میں تینات ہوا جب پولو آمہ میں دہستگردی حملے کے بعد ریلیف کیلئے پہنچ کر اس نے اپنے کرتب کا پالن کیا جس کی وجہ سے ان کو آج سمانت کیا گیا ہے راشتہ پتی کے دورہ دوستو بات کرتا ہے کہ سیبر اپرادیوں نے اب ہیلیکوپٹر سے ویسنو دیوی کی یاترہ کا نام پر آول لائن ٹھگی کا دھندہ سرو کر دیا ہے لہٰذا اب آپ کو ہیلیکوپٹر سے ویسنو دیوی کیسے پہلے سو بار سوچنا پڑے گا آول لائن ٹھگی کی سنسنے کھیج معاملے کا بھانڈا اتراخن راجہ پولیس اسپیسل ٹاکس پورٹس نے فورا ہے اس بارے میں پیلت دورہ کی گئی سکایت پر سیبر کرائیم پولیس اسٹیسن اتراخن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا دوستو بات کرتے ہیں کہ رام نبی کو لے کر کے پٹنا کے پرسید محابیر مندر میں بھکتوں کی اپار بھیر عمر رہی ہے جب لوگ رات سے ہی کتار میں لگے ہوئے تھے مندر کا مکھے دروازہ بھی رات دو بجے کے قریب کھولا گیا ہے رام نبی کو لے کر راج دھنی پٹنا سنیوار کی سام سے ہی رام میں ہو گیا ہے جب بیہار کے راجہ پال فاکو چوہان اور مکھے منتر انترس کمار نے رام نومی کے افسر پر دیہار واسیوں کو بدھائی ونگ سب کام نہیں دی ہے جب مکھے منتر انترس کمار نے اپنے بدھائی سندیس میں کہا ہے کہ مریادہ پروسطم رام کے جنویس رام نومی جیسے پروہ راشتی ایکتا اخندتا تھا دیس کی سانس کرتے کے وراثت کو مضبوط کرتے ہیں مکھے منتر انترس کمار نے راج واسیوں کا آوہن کیا ہے کہ پاون پروہ رام نبی کو پریم بھائچارے اور پھر ہر سو اللہ کے ساتھ بنائیں دوستو بات کرتے ہیں کہ کینٹر منتر گریراج سنگھ نے کہا ہے کہ دیس کو بڑتی آبادی سے نہیں بلکہ کٹڑ سوچ سے خطرہ ہے کٹڑ سوچ رکھنے والے لوگوں نے گورکپور کرناٹک اور راجستان میں ساجس رس جی یہ بڑی چنوتی ہے انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ لالو پرساد یاد اپنے گودرہ کانڈ کی جانچ کو پرباویت کرنے کے لئے کوشت کی ہے ایک پریس کانفرنس میں گریراج سنگھ نے کہا ہے کہ بھاسپا وکاس اور راشتہ واد کی راز نتی کرتی ہے پی ایم نرندر موڈی کے ہاتھوں میں دیس پوری طریقے سے سرکچت ہے گریراج سنگھ نے آروپ لگایا ہے کہ نیتہ پرتپکش تجسوی یاد اپ کے ڈی این اے میں سمپردائکتہ اور جنگل راج ہے انہوں نے کہا ہے کہ کانون سب کے لئے برابر ہے ین ڈی اے ساسن کال میں بیہار میں سرکوں کا جال بشا ہے وکاس کی گتی جاری رکھنے کے لئے ین ڈی اے جروری ہے لارڈ سپکر سے مسجدوں میں آجان پڑے جانے کو لے کر کے منتری جنک رام کے بیان کا گریراج سنگھ نے سمرسن کیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے رہتاس میں پھلمی اسٹائل میں ہوئے لوہے کے پل چوری معاملے میں پولیس نے برا خلافہ کیا ہے جب پل چوری معاملے کی جانس کے لئے بنائے گئے یس آئیٹی کی نترت کر رہے وکرم گنچ کے یس ڈی پی او سسی بھوسن نے پورے معاملے کی جان کر دی ہے اس معاملے میں اب تک ایک کر آٹھ جید نتا سمیت چھے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یس ڈی پی او نے بتایا ہے کہ سنیوار رات معاملے میں سیچائی بیبھا کے موسمی کرمچاری اڑویزر اور واہن مالک نندن کو حراست میں لیا گیا ہے اسی کے واہن سے پول کے ملوے ڈھوئے گئے تھے چوڑی میں استعمال ہوئے جیسی بی کی چالک سے بھی پولیس پوچھتاچ کر رہی ہے اس کے علاوہ پل کاٹنے میں استعمال ہونے والے گیس کٹر کو بھی پولیس نے برامد کیا ہے دوستو آج کا نیوز یہیں تک کیسا لگا جب اپنا سجھاؤ دیجئے گا نیچے کمین باکس میں کمین کر کے اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبتر پر لیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیڑ بھی کیجئے تو چلے دوستو پھر ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بہار